طریقہ انصاف کا ٹکٹ نہ ملنے پر پی پی سو فیصلہ آبا سے پی ٹی آئی رہنما خان بہادر ساتھیوں سمیت بنی گالا میں اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے احتشام قیانی سے احتشام قیانی تو بتائیے گا ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے احتجاج کرنے والا اس وقت بھی احتجاج جاری ہے بنی گالا میں اور پی پی سو سے جو خواہشمند تھے ٹکٹ کے خان بہادر دوگر وہ یہاں پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ احتجاج کرنے پہنچے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب سے ایک ہفتہ پہلے تقریبا جو رانوما طریقہ انصاف میں شامل ہوئے ہیں کاف لیگ سے دو بھائی شامل ہوئے ہیں اور ان کو پی پی نینانوے اور پی پی ایک سو کے ٹکٹ دونوں بھائیوں کو دے دیا گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا ہمارا کام ہے ہماری محنت ہے پانچ سال سے جس کو نظر انداز کیا گیا دوسری جانب جو اٹیک سے ٹکٹ دیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کا میجر طائر صادق کو اس کے خلاف بھی احتجاج کیا جا رہا ہے یہاں پر ملک امین کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کا احتجاج جاری ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ ہمارے جو رانوما ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہے اور دو حلقوں سے میجر طائر صادق کو ٹکٹ دیا جانا یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہے اور ان کا مطالبہ ہے یہ مطالبہ کر رہے ہیں دونوں فریقین جو ہیں کہ ہمارے جو رانوما ہیں جو لیڈران ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے اس وقت جو کارکنان کے ساتھ یہاں پر خان بہادر ڈوگر آئے ہوئے ہیں وہ یہاں سر بیریر سے اوپر روانہ ہو گئے ہیں عمران خان کی ریائشگاہ کی جانب ان کا یہ کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہمیں چیئرمن تحریک انصاف کی جانب سے اوپر بلایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے گی تو یہاں سے کارکنان اوپر جا چکے ہیں جو دوسرے اٹک سے آئے ہوئے کارکنان ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ان کا بھی احتجاج جاری ہے ان کا کہنا ہے یہ بہت سویاتا ہے جو میجبتہ ہے